ڈالر کی بات کر لیں ڈالر دوہزار اٹھارہ میں آگسٹ دوہزار اٹھارہ میں ایک سو پندر روپے کا تھا جب ووٹ اف نو کانفیڈنس کے ذریعے جب ہماری متحدہ کوالیشن کی حکومت بنی اور میں تمام محتدہ پارٹیز کے زمان کا دل کی ادھا گھرائیوں سے شکریہ ادھا کرتا ہوں جنہیں نے مجھے اپنی کمال مربانی سے اپنا کینڈیٹ چنا جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت چامل ہے جناب زداری صاحب جناب لاول بھٹو صاحب جس میں ایمکم کی قیادت چامل ہے جس میں پی ایم ایلن میرے اپنی پارٹی شامل ہے بی این پی شامل ہے باپ پارٹی شامل ہے این پی شامل ہے جے ایو آئی شامل ہے اور دوسری جماعتیں جنہوں نے اپنی مہربانی سے جنہوں نے مجھے چنا میں کہنے چاہتا ہوں کہ جب گیارہ ستمبر گیارہ اپرل کو میں نے حلف لیا اس دن تو ڈالر ون ایٹی نائن پہ تھا جو ایک سو پندرہ روپے سے دوہزار اٹھارہ سے سفر کرتا ہوا ون ایٹی نائن پہ آیا تھا تو یہ جو ساٹھ پیسلٹ روپے کی اڑان تھی اس پہ تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا البتہ جس دن اوتھ میں اٹھایا تو ڈالر آٹھ روپے سستہ ہو گیا آپ کی سٹاک مارکٹ ایک ہزار پوائنٹس یا بارہ سو پوائنٹس اوپر گئی اس کے بعد کہ جو صورتحال وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں بلکل دیکھئے کہ پشلی حکومت نے جب ان کو یہ پتا چلا کہ ووٹ آف نو کانفرنس شاید کامیاب ہو جائے گا تو ان کو کسی ایک چلنتر آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ تیل اور پٹرول کی قیمتیں سستی کر دیں اب بتائیے کہ تاریخ کی سب سے بڑی قیمتیں دنیا میں اس کو تیل کی اور پیٹرل کی ہیں اور پاکستان کرزوں کے اوپر کرزوں کی زندگی بسر کر رہا ہے یہ حقیقت یہ ہے کرزوں کی میں پی رہا ہے اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ جال بچھایا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کا اگر ووٹ آف نو کانفرنس کامیاب ہوتا تو یہ جو ساتھ جو ہے وہ جال میں پھس جائے گا یہ تھی وہ چال اب ہماری ایک پولٹیکل مجبوری بھی تھی کہ بھئی اب ہمیں اپنا وہ سر مڑاتے اولے پڑے کہ ہم جنہوں نے ساڑھے تین سال تو ایک دھیلے کا ریلیف نہیں دیا عام آدمی کو یا تو انہوں نے آٹے کی غریب آدمی کو قیمت کم کی ہوتی یا انہوں نے چینی کی قیمتیں کم کی ہوتی یا انہوں نے یہ خردنی تیل کی قیمتیں کم کی ہوتی تب تو بات تھی ساڑھے تین سال تو ان کو یاد نہ آیا اور کرزے ہی کرزے مجھے بتائیں کراچی کے عظیم بزرگوں بھائی اور بہنوں پاکستان میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جس کا معاش سے تعلق ہو جس کا زراد سے تعلق ہو جس کا سماج سے تعلق ہو جو اس پشلی حکومت نے ساڑھے تین سالوں میں سنجیدگی کے ساتھ لاکھڑا کیا ہو اور جس کا پھل دینے کا وقت آ چکا ہو مجھے ایک منصوبہ بتا دیں بائیس ہزار ارب روپے کے کرزے لیے گئے یعنی دو ہزار اٹھارہ میں جو پاکستان کے جو کل کرزے تھے انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار اٹھارہ سے لے کے تیس مارچ اس سال تک اسی فیصد ان کرزوں میں اضافہ ہوا ان ساڑھے تین سالوں میں یہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس وقت تو کوئی سیاسی افراد تفریق تو نہیں تھی اس وقت تو اس لادلی حکومت کو اور اس لادلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان ساڑھے تین پونے چار سالوں میں کہ پاکستان کی پجتر سالہ تاریخ میں نہ کسوں کو ملی نہ آئندہ کسوں کو ملے گی یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں ہاں البتہ میں بڑے عدب سے بڑی انکساری سے یہ کہتا ہوں کہ ایسی جو سپورٹ اس لادلے کو ملی تھی اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا تیس فیصل بھی ملا ہوتا تو پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بڑا بول نہیں بول رہا انتہائی آج ہی حرص کر رہا ہوں کہ پاکستان اس طرح راکٹ کے طرح اوپر جا رہا ہوتا ملکل مجھے اس میں کوئی اس میں دور آئی نہیں ہیں